ہلو ویورز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں بارڈی پولیٹک اور میں ہوں جاویل جانگا جن دوستہ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے جو آگاہی اور انفرمیشن کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے ناظرین موسم سرما کے آخری دن ہے اور ملک میں اکثر علاقوں میں ہلکی فلکی اور تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن ان جاتی جاتی ہوئی سردیوں اور بارشوں نے بلوچستان کے جو پچھوارے کے آخری علاقے ہیں جہاں سے سمندر شروع ہوتا ہے جس کو ہم ساحلی علاقے کہتے ہیں گوادر اور اس سے جو متصل علاقے ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے حالیہ بارشوں نے جو گیر معمولی بارشیں کہی جا رہی ہیں موسم سرماد ان سے پہلے کوئی اتنا بڑا ریکارڈ نہیں ہے سردیوں کے ان دنوں میں جب آخری دن ہوتے ہیں اور بہار کی آمد ہوتی ہے تو ان ساحلی علاقوں میں عموماً بارشیں نہیں ہوتی یہ بارشیں گزشتہ 48 گھنٹوں سے وقفے وقفے سے چلتی رہیں کبھی تیز کبھی مدہم لیکن ان کا دورانیاں جو تھا وہ بہت ہی طویل تھا جس کی وجہ سے ساحلی علاقے جو ہیں مینٹ اور پرزغادر اور جیمنی اور سربندر کے جو علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں یوں تو پورے بلوچستان میں یہ ہلکی فلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور دارلوکمت جو کوئٹا ہے اس کے چاروں طرف پہاڑوں پہ برباری کی ایک سلور لائن نظر آئے گی آپ کو جو شہر کی خوبصورتی اور وادی کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے لیکن اس کے برعکس بلوچستان کی یہ جو ساحلی علاقے ہیں وہ تباہی کا شکار ہوئے ہیں وہاں سے جو ریپورٹس مل رہی ہیں اور جس طرح کے ویڈیویلز آ رہے ہیں یا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں وہاں مختلف صاحبی دوستوں سے یا سماجی جو ورکر ہیں وہاں انگیج ہیں ریسکیو کے اور باقی جو کاموں میں ہیں تو بڑے سکیل کی تباہی ہے اب ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ گوادر اور گوادر پورٹ گوادر سے جوڑی ہوئی جو ترقی ہے وہ بڑی ایک گیم چینجر اور اس کو جس طرح پیش کیا جاتا رہا ہے ہماری میڈیا میں یہاں ڈسکس ہوتا ہے اور اسپیشلی سی پیک کے حوالے سے تو بڑا اس کا چرچہ ہوتا ہے لیکن یہ جو بارشے ہیں انہوں نے گوادر کی ان فارل لائنز کو اور ویکنیسز کو آیا کر دیا ہے جو ہمارے آنکھوں سے اوجل تھی کہا جا رہا ہے کہ یہ موسمیاتی جو تغیرات ہیں یا موسمیاتی اور انوائرمنٹل جو ڈی گریڈیشن ہے تبدیلی ہے اس کا شاکسانہ ہے کیونکہ ماضی میں اتنا بڑا ریکارڈ ان ساحلی علاقوں میں بارشوں کا یعنی اب تک جو ریکارڈ ہوئی ہیں ایک سو ستاسی سے ایک سو نوے میلی میٹر کے درمیان بارش ایوریج جو ہے ساحلی پٹی میں ان چار پانچ شہروں میں خاص طور پر جو سب ڈیوین گوادر ہے اس میں ریکارڈ ہوئی ہے تو پہلے کبھی اس طرح کا ریکارڈ اس موسم میں نہیں ہے ان علاقوں میں جو بارش ہوتی ہے وہ زیادہ تر سمندری جو توفان ہوتے ہیں چھوٹے بڑے جو سونامیز ہوتے ہیں سائیکلونز ہوتے ہیں ان سے جڑی ہوئی بارش ہوتی ہے اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ تین سو میلی میٹر سے اوپر ہمیں ملتا ہے لیکن سردیوں میں اور ایسی بارش جو سمندر کی طرف سے نہ آئے اور مغربی وہاں کا جو ڈاریکشن ہے وہاں سے ایک انڈیجنس سسٹم کے طور پر جنریٹ ہو کر وہاں تباہی مچائے یہ ایک نیا جو فینامینا ہے دیکھا جا رہا ہے بلوستان نے دوہزار بائیس کا جو سیلاب تھا مونسون کا اس کی تباہی کو ابھی تک اس کے جو زخم ہیں وہ ہرے ہیں عربوں خربوں کا جو نقصان انفراسٹریکچر کو ہوا ہے وہ ابھی تک اس کی بھرپائی نہیں ہو پائی اور بہت سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ایریگیشن ہے اور ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے ورس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے جو تقمینیں لگائے تھے نقصانات کے اور ان کے اپنے جو انفراسٹریکچر تھے ڈیمز تھے ان کا ابھی تک کوئی ازالہ نہیں ہو سکا دو تین سال گزرنے کے باوجود تو ایک یہ نئی فینامینا ہے اور گوادر میں تو اس بارش نے بھی ظاہر ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ جو کمزور گائے ہوتی ہے اسے زیادہ مچھر کھاتے ہیں تو اس بارش کا اور اس جو تباہی ہے قدرتی اس کا جو سارا نزلہ ہے وہ ونس اگین ان گریب اور مارے اور شدر لوگوں پر پڑا ہے جو کسی بھی طرح کسی آفت کو مین میڈ ہو یا قدرتی ہو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس مرتبہ بھی گوادر کے وہی علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جہاں روایتی طور پر جو ہے گریب ماہیگیر مچھرے آرٹیزن چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے اور نوکری پیشہ لوگ جو رہتے ہیں جن کے مکانات جو ہیں وہ زیادہ تر کچھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی بارش یا جو طوفان ہے اس کو سسٹین نہیں کر پاتے تو وہی متاثر ہوئے ہیں وہاں بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق کافی جو محلے ہیں گوادر کے مجموعی طور پر اگر آپ اس کا کوئی انتاظہ لگائیں تو اس طرح بنتا ہے کہ سب ڈیوین جو گوادر ہے ان کی آٹھ یونین کاؤنسلز اور دو میونسپل کمیٹیز جس میں جیونی اور گوادر میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیٹی شامل ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور آٹھ یونین کاؤنسلز میں سے سات جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں جانی نقصان کی ابھی تک کوئی بڑی اطلاع وہاں سے نہیں ہے لیکن مالی نقصان بڑا ہوا ہے لوگوں کے جو گھر تھے اساسے تھے دکان تھے ان کے کاروبار تھے چھوٹے موٹے خاص طور پر جو کشتیاں ساحل سمندر پر کھڑیوی تھی جیونی میں بڑا نقصان ہوا ہے سو سے زیادہ سپیڈ بورٹس جن کی قیمت دس لاکھ سے تیس لاکھ کے درمیان ہے وہ سمندر برد ہو گئی ہیں اور پانی جو تیزی سے آیا ہے جو بند ٹوٹے ہیں ان برساتی نالوں کے جو وہاں ریزر وائرس کے بنائے گئے تھے وہ ان کی وجہ سے ان کی کشتیاں جو ہیں وہ سمندر میں چلی گئے ہیں تو اس طرح ایک بڑا نقصان ہے کیونکہ ان لوگوں کا کل جو اساسا ہے پوری زندگی کا یہی کشتیاں ہوتی ہیں جن سے ماہیگیری جو ہے وہ ہوتی ہے تاریخی طور پر گوادر جو ہے وہ ماہیگیروں کی ایک خیمہ بستی سے ڈیولپ ہو کر تاریخی طور پر آج کا جو گوادر ہے وہ وہی سے نکلا ہے تو ابھی تک جو میجارٹی ہے وہ وہاں ماہیگیری کی سنت سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہے جو کشتیاں بھی بناتے ہیں جال بنتے ہیں اور اس طرح چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سمندر میں شکار کرتے ہیں وہی ان کا گزر سفر ہوتا ہے تو موسمی لوگوں کی زندگی پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے موسمی جو تغیرات آتے ہیں سمندر میں اس مطبع یہ سمندر کی تباہی نہیں تھی یہ آسمان سے آئی تھی اور جو وہاں سسٹم بنا تھا موسم کا اور بارش برسانے کا اس نے یہ تباہی لائی ہے اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو مارڈرن سٹی ہے جو سرکاری شہر ہے بشمول پورٹ پورٹ اتھارٹی اور جی ڈی اے یا اس طرح اس سے جڑے ہوئے جو بڑے بڑے ہوتل ہیں یا گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ علاقے نسبتاً پلاننگ سے بنائے گئے ہیں تو وہاں پر اس کا اثر بہت ہی کم ہوا ہے لیکن جو پرانا شہر غادر ہے جو نشیبی علاقے ہیں جو سمندر کے قریب ماہی گروں کی بستیاں ہیں وہ جھوپڑےوں میں جو رہتے ہیں وہ بڑی حد تک متاثر ہوئی یہ بڑے کمزور لوگ ہیں ہر طرح سے جسمانی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کسی بھی طرح کی اس طرح کا جو آنسلات ہے اس کو سہ پانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو حالیہ جو بارش ہے اس نے بڑی تباہی مچائی ہے ایک تو غوادر جو ہے وہ دارلکمت کوئٹا سے بہت بڑے فاصلے پر ہے ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ تو انداد کا وہاں سے یہاں سے کوئٹا کے دارلحکومت سے جانا پی ڈی ایم اے کا موو کرنا پھر وہاں پہنچنا ابھی تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور جب انسائٹ لیپ میں نے کہ انداد اور جو ٹینٹس وغیرہ ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے تو وہ کہا جا رہا تھا کہ تربت کے آس پاس پہنچے ہیں تو ابھی کافی وقت ہے شاید رات تک وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جو ہے بازابتہ طور پر ٹینٹ ہاؤس بنائے جائیں کیونکہ اب تک جو اطلاع مل رہی ہے وہاں پر ایک جو گیسٹ ہاؤس ہے گوادر پورٹ تھارٹی کا وہاں پر ڈیڑھ سو جو خاندان ہیں ان کو ابھی وہاں بٹھائے گیا ہے لیکن جس طرح ریپورٹ ہو رہا ہے ان کی بھی کوئی حالت اتنی بہتر نہیں ہے کیونکہ فوڈ سپلائز اور باقی چیزیں ان کو جو ہیں پانی پانی پہلے ہی گوادر میں ایک بڑا مسئلہ ہے عوام الناس کے لیے تو ان چیزوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں ہم نے مانسون میں بھی دیکھا کہ جو ڈسٹک گورنمنٹ ہے یہاں پی ڈی اے میں ہے ان کی کیپیسٹی بڑی محدود ہے اس اسکیل کی جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے جس میں زلزلہ ہے بارشیں ہیں طوفان ہیں سیلاب ہیں تو اس میں جو یہاں کی انتظامیہ ہے وہ بڑا جو ہے امتیان میں آ جاتی ہے خود اور وہ میٹ نہیں کر پاتے ہم نے دوہزار بائیس کے مانسون کا جو سیلاب تھا کیٹرسٹوفی تھی اس میں بھی دیکھا کہ جو ڈسٹک میجنمنٹ تھی وہ بائی ان لارج وہ اس کو فیس نہیں کر پائی تھی کیونکہ اتنا لارج سکیل ڈسٹریکشن اور اتنے بڑے فاصلے بلوچستان کے اور وہاں انفرسٹریکچر کا تباہ ہو جانا پلیں اور روڈز وغیرہ تو جو ریسکیو کا کام ہے یا ریلیف کا کام ہے وہ بڑا دیر سے ہوتا ہے تو یہی کیس ہے ابھی گوادر کا تو وہاں ابھی تک جو پرونشل ہیڈکوارٹر سے جو امداد ہے وہاں نہیں پہنچ سکی اور لوکل جو ریسورسز ہیں ان کی اتنی پرپیرڈنیس نہیں ہوتی کیونکہ وہاں جو ایسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی جو آفت آئے گی موسمی نیچر کلیمیٹی ہوگی تو وہ سمندر کی طرف سے آئے گی سونامی کی صورت میں کسی سائیکلون کی صورت میں تو وہاں اس طرح پری ایمٹ کیا جاتا ہے کہ مائی گیروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کشتیاں جو ہیں وہ لے جائیں سیف جگہوں پر اور جا کر لنگر کریں اور نکل جائیں الگ طرح سے آئی تھی اور اتنا لمبا اٹھ تالیس گھنٹے تک اس کا چلنا جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا تو لہٰذا وہاں جو ریسکیو کا کام ہے یا ڈسٹک گورنمنٹ ہے پرائنشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی ہے یا پورٹ جو آتھارٹی ہے جی ڈی ہے ان کی تیاری ان کے ایکوال نہیں جو اب تک جو حالات ہیں جس طرح ریپورٹ ہو رہا ہے تو ابھی مکمل طور پر پتا بھی نہیں کہ کتنی ریسپلیسمنٹ ہوئی ہے کتنے جو ہیں وہ مالی نقصانات ہوئے ہیں اور لوگوں کو کس طرح پھر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا کیونکہ وہاں جو خبروں کی رسد ہے وہ بھی محدود ہے وہ کہ اب جس طرح ماس میڈیا اس کو ترہا کور کر رہا ہے تو پہلے کے نسبت زیادہ اچھی اور بہتر ریپورٹنگ ہے اور لوگوں کو پتا چل رہا ہے ملک میں کہ اس بارش نے گوادر کے جو ساحلی علاقہ ہے اس میں کتنی جو ہے وہ تباہی مچائی ہے لیکن یہ تباہی اتفاق سے کہلیں یا پھر تباہی کی جو انکلینیشن ہے وہ ہمیشہ کمزور کمزوروں کی طرف کمزور بستیوں کی طرف ہوتی ہے تو یہ ساری تباہی جو ہے وہ ان بستیوں میں برپا ہوئی ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں سات یونین کانسل اور دو مینسپلٹیز میں ان میں بہت سارے جو گوادر شہر سٹی کے جیونی کے اور سربندر کے جو علاقے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں گوادر شہر کے جو علاقے متاثر ہوئے ہیں ان علاقوں میں ٹو باغ شادو بند شیخ عمر وارڈ سورابی وارڈ ناغمان وارڈ تھانا وارڈ ٹی ٹی سی کالونی فقیر کالونی شمبے اسمائل سمیت جو مختلف علاقے ہیں شہر کے وہ زیادہ متاثر ہیں یہاں پر زیادہ تر کچھی بستیاں ہیں اور کچھے مکانات گھر ہیں یہ کمزور لوگ اس طرح کی جو ناغہانی مسئبت ہے اس کے لئے تیار نہیں ہے اس پر جو سونے پر سواگا جس طرح کہتے ہیں ایڈنگ انسلٹو انجری یہ ہے کہ بلوچستان خود ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے ایک جو نگران حکومت ہے وہ جا رہی ہے اور اپنے الودائی پارٹیز وغیرہ سیلیبریٹ کر رہی ہے دوسری گورنمنٹ ابھی تک بنی نہیں جب نئی سرکار آکا ٹیک آر کرے گی اور اس کے بعد نوٹس لیا جائے گا تو یہ معاملہ صحیح طور پر ایڈریس ہو سکے گا اب یہ معاملہ آٹومیشن پر ہے اور بیوروکریسی اس کو دیکھ رہی ہے اور ان کی جتنی کیپیسٹی یا ترجیح ہو سکتی ہے اس کے مطابق یہ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن جو ریپورٹس ہمیں بہم ہو رہی ہیں وہاں سے ان کے مطابق ریسکیو کا کام اور پانی نکالنے کا کام اور لوگوں کو سیف جو جگہوں پر پہنچانے کا جو کام ہے بہت ہی سلو ہے ڈسٹک منیجمنٹ کی طرف سے بھی اور جو وہاں ڈیزارسٹ کو دیکھنے والے ادارے ہیں ان کے طرف سے بھی کوئی زیادہ اسپانٹینس ریسپانس نہیں آیا جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہیں اسپیشلی شیلٹر اور فوڈ کے لیے لوگ زیادہ پریشان ہیں وہاں سے جو آؤٹ کرائے ہیں اس طرح کی ہمیں جو ہے سنائی دے رہی ہیں ہم نے وہاں کے جو ایکٹیو ریپورٹرز ہیں اور سماجی لوگ ہیں سیاسی ورکر ہیں ان سے بھی بات چیت کی تو وہاں ایک ڈپریشن اور مایوسی کا عالم ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ کا ایک ٹرانزیشن ہے تو ان لوگوں کا جو یہ علمیہ ہے یہ بڑا دیر سے ایڈریس ہوگا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ پرانچل گورنمنٹ میں جو بیروکریسی ہے یا فیڈل لیول پر اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ بلوچستان میں گوادر کے جو خواب بلوچستان کو اور پورے ملک کو دکھائے گئے ہیں اس برسات نے بلوچستان کے اس خواب کو اور پاکستان کے اس خواب کو ایک جھٹکا سا دیا ہے کہ ایسا شہر جس کو دبائی سے نیو یارک کے اور گیم چینجر مارڈرن سٹی کہا جا رہا تھا اس کے جو اکسیرتی عوام ناس ہیں ایک بارش کی نظر ہو گئے ہیں اور ایک سو نوے ملی میٹر جو بارش ہے اس نے پورے شہر کے نشیبی علاقوں کو اور اکسیرتی علاقوں کو بلکہ پوری جو گوادر سب ڈیویئن ہے اس کو کی حکومتی سطح پر اور گورنمنٹیں تو بنتی رہیں گی لیکن اگر سسٹم ان پلیس ہے ڈسٹک منیجمنٹ کام کر رہی ہے اور صوبائی جو بیروکریسی ہے کیف سیکریٹری سے لے کر جو سیکریٹریز ہیں ایسی صورتحال میں جو کام کرتے ہیں ان کو اپنی ذمہواری کو محسوس کرتے ہوئے گوادر کے جو معاملے کو وہ ایڈریس کرنا پڑے گا اور بیروکریسی کو جو جائز تنقید ہے میڈیا کی طرف سے اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ وہاں کی جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہے یا انتظامیہ ہے وہ اس طرح کے جو ویڈیویلز ہیں جو سوشل میڈیا یا ماس میڈیا دکھا رہی ہے اس سے وہ پریشان ہے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو اپنی افرس کو بڑھانا چاہیے اور جتنی ان کو امداد چاہیے صوبائی اور وفا کی حکومت سے وہ ان لوگوں کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے تاکہ مشکل وقت میں ان لوگوں کی امداد کی جا سکے جو کہ پہلے ہی بہت ساری پاورٹی سمیت جتنی ڈیزیزز ہیں اور وہاں کی جو بیک ورڈنیس ہے ان کا شکار ہیں اب گوادر کی صورتال اس طرح ہے جس طرح کوئٹا کی جو سلینگ لینگویج ہے جس میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز وڑ گئی اور آج کل آپ میڈیا پر سنتے ہیں تو اس بارش نے سچ مچ گوادر اور ان کے لوگوں کو اس پوزیشن میں لاکر کھڑا کیا ہے کہ جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوادر سچ میں وڑ گیا ہے تو گوادر والوں کو اور ساحلی پٹی کے ان لوگوں کو اور اسپیشلی جو گوادر سب ڈیوین ہے جیونی ہے جس میں سربندر ہے ان کے جو متاثرین ساتھ یونین کاؤنسل اور دو مینسپلٹیز ہیں ان کے ریسکیو کے لیے بلوستان گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ کو یہاں کی بیوروکریسی کو اور جتنے وہ امدادی ادارے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو بلوستان میں ادروائز اس طرح کی صورتحال میں بڑا اپنا رول پلے کرتے ہیں تو ان کو جلدی آگے آنا چاہیے اور گوادر میں جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں امداد کے لیے کھانے کے لیے شیلٹر کے لیے ان کو شیلٹر فرہم کیا جائے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ